عوض باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات صلی اللہی تھی سیول اور کریمینل میٹرز میں ہائی کورٹس آف پروینسز کی ایپلٹ اور رویشنل جورسٹکشن کی سب سے پہلے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں دیوانی اپیلوں سے مجموعہ اضابطہ دیوانی انی سو آٹھ سیکشن نائنٹی سکس کی روح سے ہر اس ڈگری کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے جس میں کسی ڈسٹرک کورٹ نے اپنی پرائمری جورسٹکشن استعمال کرتے ہوئے وہ ڈگری اس کے بعد پھر بات جا رکھتی ہے مجموعہ اضابطہ دیوانی انی سو آٹھ کی سیکشن ون ہنڈرڈ پہ جو کہتا ہے کہ کسی بھی ماں تحت عدالت اپیل کے فیصلے کے خلاف سیکنڈ اپیل کچھ گراؤنڈز کی بنا پر ہائی کورٹ آف پروونس کے اندر دائر کی جائے گی پہلی گراؤنڈ یہ ہے کہ ماں تحت اپیلٹ کوٹ کا جو فیصلہ ہے کسی قانون یا ایسے رواج کے خلاف ہو جسے قانون کا درجہ سیکھ لوں یا یہ فیصلہ ایسے ٹھوس قانونی اور کانسیچوشنل حقائق کا تصفیہ کرنے میں ناکام رہا ہو اس فیصلے کی بنا پر کسی شخص کا قانونی اور آئینی حق متاثر ہوتا نظر آ رہا ہو اس کے بعد سیکنڈ اپیل ہائی کورٹ میں کرنی کے لیے ذہن میں رکھے گا سیکشن ون ہنڈرڈ جو گراؤنڈز دے رہیں گے سی پیش انیس سو آٹھ کی وہ کہتی ہیں کہ مجموعہ ضابط دیوانی انیس سو آٹھ یا کسی اور قانون کے فراہم کردہ جو بھی کورٹ ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں اگر کورٹ بنیادی غلطی یا کوئی بنیادی لکونہ چھوڑ جاتی ہے جس سے اس مقدمے کا میرٹ کی بنا پر فیصلہ کرنے میں لیکل مسٹیک یا نقصان کا باعث بن سکتا ہو تو پھر آپ سیکنڈ اپیل میں ہائی کورٹ میں آجاتے ہیں اس کے بعد کچھ باتیں چل نکلتی ہیں دیوانی نویت کی کچھ ایسی اپیلز جو کہ ہائی کورٹ کے اندر دائر کی جائیں گی سیول کورٹ آڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کی سیکشن ایٹین کہتا ہے کہ سیول جج کی جاری کردہ ایسی ڈگری کے خلاف اپیل جس کی مالیت صوبہ سن صوبہ سرحد یا بروچستان یا صوبہ پنجاب میں جو فنانشل بل کے ذریعے جو ان کا فسکل ریٹ ہے یا مالیت دعوی مقرر کی گئی ہے اس سے جب بھی زائد ہوگی تو وہ اگر فنانشل جورسٹکشن مالیاتی دارہ اختیار ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو پھر ایسی ڈگری کے خلاف جو اپیل ہے وہ چونکہ وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کی ہی جورسٹکشن بنتی ہے مالیاتی جورسٹکشن تو پھر وہ ہائی کورٹ کے اندر ہی ایسی اپیل دائر کی جاتی ہے اس کے بعد مجموعہ زابطہ دیوانی انیس سو آٹھ سیکشن ایک سو چار کیرو سے سیکشن تھرٹی فائیو اے اور اور سیکشن نائنٹی فائیو سی پی سی انیس سو آٹھ کے تحت غلط بیانی یا ایزہ رسانی پر مبنی دعوے سے متاثرہ شخص کی درخواست کے اوپر اس کے نقصان کی تلافی کے لیے دوسرے فریق کو معافضے کی ادائیگی کے حکم کے خلاف اپیل کی سماعت ہائی کورٹ کے اندر کی جائے گی بشرتے کے اس فیصلے میں عدالت نے اس عدالت نے عدالت اپیل ہونے کی حصیت سے وہ فیصلہ نہیں کیا ہے اب معاملہ آ جاتا ہے اگزیمپلری کاسٹ کا سپیشل کاسٹ کا تو پھر جب بھی غلط قسم کے دعوے کیے گئے ہیں تو متاثرہ فریق باعفضے کی ادائیگی لینے کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے لیے جا سکتا ہے اور اقارڈنگ ٹو دہ مونیٹری اور فیسکل جو جوریسڈکشن ہے اس کے مطابق ہائی کورٹ ہے اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے اس کے بعد کرایہ داری کے قانون کے تحت رینٹ کنٹلولر کے کوئی اگر آرڈر ہے جس سے کوئی شخص متاثر ہو گیا ہے تو ویڈن تھارٹی ڈیز وہ اپیل کے لیے اپلٹ جوریسڈکشن آف ہائی کورٹ کو استعمال کرے گا اس کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کی اگر ہم سیکشن تھرٹی ٹو کو دیکھیں کہ اگر اپیل کی سماعت کرنے والے انکم ٹیکس ٹربیونل کے کسی فیصلے میں کہ قانون کا کوئی سوال درپیش ہو تو اسے ہائی کورٹ بجوائے جانے کے لیے ٹربیونل میں نوے دن کے اندر اندر درہاز تائر کی جا سکتی ہے اور اگر وہ انکم ٹیکس ٹربیونل مطمئن ہو تو ایسی درہاز مصول ہونے کے نوے دن کے اندر اندر اسے ہائی کورٹ میں بیج دے گا اگر انکم ٹیکس ٹربیونل اسے ہائی کورٹ بجوانے سے انکار گر دے تو پھر اپیل کنیندہ یا کمیشنر اپیلز ہیں وہ ایک سو بیس دن کے اندر ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اسی طرح انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن ٹھرٹی ٹو کی ہم بات کر رہے تھے اس کی اگر ہم سب سیکشن ون کے تحت دائر شدہ درہاز ٹربیونل اس گراؤنڈ پر ریجیکٹ گر دے کہ یہ مقررہ وقت سے ماورہ دائر کیا گیا ہے جس اپلیکیشن کو تو پھر بھی سیکشن ٹھرٹی ٹو سب سیکشن ون سے متاثر ہونے والی پارٹی انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کی متاثرہ پارٹی ایک سو بیس دن سوری تین مہینے کا ٹائم ہے اب تو پھر اس کے خلاف بھی ٹائم لیمٹیشن میں جب معاملہ آ جائے گا سروس ٹربیونل وہ سوری انکم ٹیکس ٹربیونل نے ترہاز کو خائرش کے فرما دیا ہے تو اس کے خلاف بھی نوے دن کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر اپیل جو ہے دائر کی جا سکتی ہے اسی طرح اگر ہم ورک مین کمپنسیشن رولز نائنکین سکسٹی ون کو دیکھیں اس کی سیکشن ٹوانٹی ون کی روح سے جو کمیشنر ہیں لیبر کے کمپنسیشن کے کمیشنر برائے کمپنسیشن کچھ ایسے آرڈرز جاری کر دیتے ہیں جن کے حلاف اپیل صرف اور صرف ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی گستن اگر وہ لمسم معافضے کی ادائیگی یا عدم ادائیگی کا حکم دیتے ہیں تو متاثرہ پارٹی جو ہے کمیشنر کمپنسیشن کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اگر نصف مہوار عدائیگی رکم برائے کمپنسیشن کی عدم منظوری کا حکم ہے تو پھر بھی متاثرہ پارٹی اس کمیشنر کمپنسیشن کے خلاف اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرے گی اس کے بعد کمپنسیشن کی رقم فوت شدہ لیبررز کے زیر کفالت افراد میں تقسیم کرنے کا آرڈر یا کسی زیر کفالت فرد کے دعوے کی نامنظوری کا آرڈر کر دیتے ہیں کمیشنر کمپنسیشن تو بھئی ورکمین کمپنسیشن رولز نائنٹین سکسٹی ون کے تحت آنے والا یہ جو آرڈر ہے کمیشنر کمپنسیشن کا یہ اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں کی جائے گی اور اس کے علاوہ یاد رکھے گا کہ کمیشنر کمپنسیشن کا اگر آرڈر اماؤنٹ آف انڈیمنٹی سے متعلق کسی دعوے کی منظوری یا نامنظوری کو ڈیل کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی اپیل آپ نے ہائی کورٹ میں فائل کرنی ہے اسی طرح کمیشنر کمپنسیشن جو ہے ورکمین کمپنسیشن رولز نائنٹین سکسٹی ون کے تحت فیصلہ کرتے ہوئے کر کسی میمورنڈم آف اگریمنٹ کی ریجسٹریشن یا عدم ریجسٹریشن سے متعلق کوئی آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو اپیل کانا فائل کریں گے ہائی کورٹ میں اور ایسی اپیل کی لیمیٹیشن دو ماہ ہے سکسٹی ڈیز ہے جب بھی کبھی آپ نے کمیشنر کمپنسیشن کے خلاف اپیل میں جانا ہے کسی آرڈر کے خلاف جن کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے تو ویدن سکسٹی ڈیز آپ نے ہائی کورٹ آف ڈیٹ پروینس میں اپیل فائل کرنی ہے اسی طرح بات جا رکتی ہے فیملی کورٹ سیکٹ نائنٹین سکسٹی فور کی سیکشن فورٹین یہ کہتی ہے کہ فیملی کورٹ کے ایسے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی جو ڈسٹرک جج یا اڈیشنل ڈسٹرک جج نے بحثیت فیملی کورٹ فیصلہ کیا ہے البتہ مہر اور نانو نفقہ سے متعلق ایسے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق اس کنڈیشن کے ساتھ اٹیش کر دیا جاتا ہے کہ مہر کی مقررہ کردہ مالیت اور مہانہ نانو نفقے کی جو مالیت ہے اگر وہ زیادہ ہے تو پھر آپ آگے جاتے ہیں اگر کم ہے تو پھر آپ بہت صورتوں میں نہیں بھی جا سکتے ہیں اسی طرح کاپی رائٹ آرڈیننس نائنٹین سکتے دو کی بات کر لیتے ہیں کاپی رائٹ آرڈیننس نائنٹین سکتے دو کی سیکشن ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہے سیونٹی سیونٹی وہ کہتی ہے کہ بورڑ کے کسی حتمی فیصلے یا حکم سے متاثرہ شخص تین ماہ کے اندر اندر اس فیصلے یا حکم کے خلاف ہائی کوٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے جس کے دائرہ اختیار کے اندر وہ رہائش پذیر ہے یا کوئی کاروبار یا کوئی پزنس کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہم بیمہ آرڈیننس کی بات کریں کلیمز جو بیمہ کے ہوتے ہیں انشورنس کے ہوتے ہیں انشورنس آرڈیننس 2000 کی اگر ہم بات کریں اور بات رکھتی ہے سیکشن 142 کی سب سیکشن 2 کے اوپر بیمہ آرڈیننس 2000 سیکشن 142 سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ متنازعہ کلیم یا جرمانے کی مالیت ایک لاکھ سے زائد ہنے کی صورت میں ٹربیونل کے فیصلے سے جو متاثرہ شخص ہے وہ تیس دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے اب بیمہ آرڈیننس کی 2000 کی روح سے ایسی اپیلوں کا جو فیصلہ ہے اس کا جو سماعت کی جاتی ہے فیصلے کے لیے کم از کم دو ججز پر مشتمل بینچ کرتا ہے سپیشل بینچ بیٹھتا ہے بیمہ آرڈیننس 2001 کی بات کریں تو ٹریڈ مارک آرڈیننس 2001 کی سیکشن ایک سو چودہ کہتی ہے کہ ریجسٹرار ٹریڈ مارک کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر جائے گی اس کے بعد مالیاتی اداروں کا جو آرڈیننس ہیں جس کو فینانشل انسٹیسوشن ریکاوری اف فینانس آرڈیننس 2001 کا جاتا ہے اس کی سیکشن 22 کے تحت بینکنگ کورٹ کے کسی فیصلے ڈگری سزا یا کسی حکم سے متاثرہ شخص تیس دن کے اندر اندر اس کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر دے گا یعنی یہ وہ صورتحال ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے سائب جو کہ سیول اپیلز کے حوالے سے ہائی کورٹ کو کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کو حاصل ہیں اس کے بعد اگر ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ریویو کو دیکھنا چاہیں ریویو ہمیشہ سیول نیچر پروسیڈنگز ہیں مجبوعہ زابطہ دیوانی کی سیکشن ایک سو چودہ کے تحت ہائی کورٹ کسی ڈگری یا آرڈر کے خلاف جو ریویو پٹیشن ہے وہ اسی عدالت میں اگر پریمری جورسٹکشن ہائی کورٹ کو ڈگری یا آرڈر پاس کرتی ہے تو اس کے خلاف اگر ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے تو اسی عدالت میں ریویو پٹیشن فائل کرتی جاتی ہے اس کا سکوپ تھوڑا سا نیرو ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ لا لیکچرز بی سلیم یاکوب جو میرا یوٹیوب پہ چینل ہے وہاں پہ ریویو پٹیشن کے حوالے سے ہماری لیکچرز کچھ گپ شپ کے پروکرامات موجود ہیں آپ ضرور دیکھئے گا اس کے بعد سیول روین کی اگر ہم بات کر لیں ہائی کوٹس کے اندر تو صاحب مجموعہ زابطہ دیوانی ان سو آٹھ سیکشن ایک سو پندرہ واضح گردیتی ہے کہ ہائی کوٹ کسی بھی ایسے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر سکتی ہے جس کا فیصلہ کسی ماتحت عدالت نے کیا ہو اور وہ فیصلہ قابل اپیل نہ ہو پھر وہ سیول روین ان دا ہائی کوٹ اف ڈیٹ پروونس سیکشن ایک سو پندرہ جس بات کو واضح کر دیتی ہے اور اگر ہائی کوٹ محسوس کرے کہ ماتحت عدالت نے سماد کے دریان ایسا کوئی اختیار استعمال کیا ہے جو اسے قانون حاصل نہیں ہے یا ایسا کوئی اختیار استعمال نہیں کیا جو اسے قانون حاصل ہے یا اس ماتحت عدالت نے اپنے اختیار کے استعمال میں قانون کی خلاف ورزی یا بے ضبط کی کا ارتقاب کیا ہے تو وہ ہائی کوٹ سیکشن ایک سو پندرہ سی پی سی انیس سو آٹھ جو بھی مناسب سمجھے حکم صادر فرما سکتی بشرت کہ اپلانٹ نے اپنی درہاز کے ساتھ پلینٹ ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی اپنی ٹوٹل پلیڈنگز اور دیگر جو ریلیومنٹ ڈاکومنٹیشن کی کافی بھی فراہم کی ہو تو پھر پاس صورتحال میں ہائی کوٹ ماتحت عدالت سیریکار طلب کرنے کی صورت میں فیصلہ کر دیتی ہے لیکن اگر ساری پلیڈنگز بھی لگی مساد کان نکول بھی لگی ساری ڈاکومنٹیشن بھی لگی تو پھر ہائی کوٹ ماتحت عدالت سے ریکارڈ طلب کیے بغیر بھی سیول روی ان کو نبٹا سکتی ہے البتہ یاد رکھے گا ایک اہم بات کہ ریکارڈ طلب کرنے کی صورت میں اس کی وجوہات بھی ریکارڈ پر لکھی جائیں گی صفحہ مثل پر عدالت لکھ ہائی کوٹ لکھے گی کہ کن وجوہات کی بنا پر ریکارڈ طلب کیا جا رہا ہے شیول روی ان کے اندر آپ بات تھوڑی سی آگے بڑھا دیں اور ہائی کوٹ جو ہیں مختلی صبحات میں جو کام گر رہی ہیں ان کی کریمینل جو اپلانٹ اور رویجنل جوریس کریمینل جوریس جوریس دکشن ہیں اس کے حوالے سے ہم کوئی گاپ شپ لگاتے ہیں تھوڑا سے نقصے کے بات تھائیک اللہ حافظ